ہلو دوستو کھوٹ کھلا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں لائی ہوں آپ کے لئے نوراتری پہ دربار لگانے کا ایک بہت 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 ہی خوبصورت سا آئیڈیا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک میرے پاس پرانا بکسہ پڑا ہوا ہے اس کو میں یہاں پر نیچے بیس کے لئے استعمال کر رہی ہوں اور اس کے اوپر بچھا رہی ہوں ایک دوپٹہ آپ کوئی بھی ٹیبل یا جس بھی چیز پر آپ دربار لگانا چاہتے ہیں اور جتنا بڑا لگانا چاہتے ہیں اتنی بڑی ٹیبل آپ کو لینی ہوگی اور اس کو آپ کور کر لیجے کسی بھی اچھے سے فیبرک سے دوپٹے سے یا ساڑی سے بھی کر سکتے ہیں اس کی سائیڈز کو سیکیور کر دیجئے سیفٹی پنس لگا کر اور اس طریقے سے ہمارا ایک بیس جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب یہ ہیں ہمارے میجیکل پیلرز یہ میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بنانا بتا چکی ہوں اور اس کے کئی آئیڈیاز بھی آپ کو دے چکی ہوں کیسے اس سے دیکوریشن ہوتی ہے ان سبھی کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہاں پر میں لے رہی ہوں پلاسٹک کا ایک باکس اور اس کے اندر بھر لیں گے ہم بہت سارے نیوز پیپر اس طریقے سے ہاتھوں سے ہی کرش کر کر کے کافی ٹائٹ آپ کو اس کو بھرنا ہے بھرنے کے بعد یہ دیکھئے اب یہاں پر میں لے رہی ہوں رسوئی کی اپنی کڑچیاں ہاں جی دوستو تو یہ بہت ہی ایک دم زیرو بجٹ والا آپ کا دیکوریشن ہے بہت ہی کم کھرچے میں ہو جائے گا اور بہت ہی سندر بھی لگنے والا ہے یہ دیکھئے ایک ڈبے میں میں نے یہاں پر کڑچیاں لگائی ہیں اب یہ میری ایک بیکار پڑی ہوئی کیتلی تھی جو زیادہ یوز نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی میں جو ہے اکباروں کو کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کر رہی ہوں اتنا دھیان رکھنا ہے آپ کو جو بھی چیز آپ لگائیں وہ اس میں ٹائٹلی فکس ہو جائے یہاں پر میں آپ کو ایک لکڑی لگا کر دکھا رہی ہوں میں الگ الگ چیزے ہو میں یا الگ الگ چیزے لگا کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کے پاس جو بھی آپشن آویلیبل ہو آپ اس کے اکورڈنگ ڈیکوریشن کر سکیں آپ کے پاس برطن بہت ہے تو آپ سارے کے ساری چیزوں کو برطنوں سے بھی جو ہے اس طریقے سے فکس کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کیتلی سے چھوٹی ہائٹ کے گلاسز لیے ہیں اور اس کے اندر بھی اپنے اکباروں کو ہم اچھے طریقے سے فسا کر کے یہاں پر میں لگا رہی ہوں اس طریقے سے سپونز یہ دیکھئے دونوں کو اوپر سے ہم اس طریقے سے ملا دیں گے سپونز کو ایسے ہی دوسری طرف میں نے کافی کا مگ رکھا ہے اور اس کے اوپر بھی میں نے اپنے سپونز کو لگا دیا ہے تو یہ ہمارا پورا کا پورا ایک arrangement ہو گیا بیچ والا حصہ لمبا اس کے بعد چھوٹا اس کے بعد اور چھوٹا پر مجھے اپنا بیچ والا پلر کافی اونچا لگ رہا تھا باقی چیزوں سے تو میں نے کیا کیا بکسے کو تھوڑا آگے کیا اور اس کو پیچھے رکھا لیکن اب یہ تھوڑا جہاں ہی نیچے ہو گیا تو میں نے فائنلی اس کے نیچے ایک جو ہے گتے کا ڈبا لگا دیا اور اب یہ ہائٹ مجھے پروپر لگ رہی ہے اپنے پیچھے والے پلر کی اور اس کے بعد جو ہم نے چیزیں لگائی ہیں arrangement کیا ہے یہاں پر میں لے رہی ہوں اب ایک وائٹ کلر کی دھوتی جو جنٹس کی دھوتی ہوتی ہے یا پھر آپ کے گھر کوئی وائٹ کلر کی کورٹن کی چادر ہے آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے سنگل لیئر کو ہی اور اب ہمیں اس کو اس طریقے سے یہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہے ہر جگہ سے ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا جو ہے اس کے اوپر فیلانا ہے یہ دیکھئے جیسے ہم اس کو اس طریقے سے فیلانا سٹارٹ کریں گے اس پر ہمارے ماؤنٹنز کے جیسا سٹرکچر اس کا بننا سٹارٹ ہو جائے گا بس آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ نیچے آپ نے جو بھی چیزیں لگائی ہیں اس کے اندر اور جو بھی آپ نے لگایا ہے لکڑی کی سٹک بھلے ہی لگائی ہے یا آپ نے رسوئی کے برتن لگائے ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر ٹائٹ ہو جانے چاہیے نہیں تو پھر یہ اوپر کا سب ڈیکوریشن کرتے ٹائم وہ آپ کا گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اب جو باقی بچہ ہوا ہمارا جو دھوتی کا پیس ہے اس کو ہم فولڈ کر کے اور وہیں پر پیچھے کی سائیڈ ہائٹ کر دیں گے یہاں پر میں نے بہت چھوٹا سا ماؤنٹن آپ کو بنا کر دکھایا ہے اس طریقے کہ آپ دھوتی ماؤنٹنز بھی ایک ساتھ بنا سکتے ہیں کسی لمبی سی میج پر یا شیٹی وغیرہ پر یہاں پر میں لے رہی ہوں جو ہم بازار سے یوز کرنے کے لئے لے کر آتے ہیں اس کو میں نے ایسے کٹ کر لیا ہے اور اس کے ہم یہ اوپر سے ایسے پتلے پتلے لیئرز جو ہیں اتار لیں گے یہ اتارنے بہت ضروری ہیں کیونکہ ایک تو اس سے آپ کی کارٹن بہت ہی کم کارٹن میں ہی آپ کے ماؤنٹنز بن جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اتارنے سے کارٹن کا یہ پیس کافی ہلکا ہو جائے گا اور اس کو آپ جس شیپ میں بھی اپنے ماؤنٹین کے کپڑے پر لگائیں گے وہ وہی شیپ اس کی لے لے گا اب اس طریقے سے ہمیں پورے کے پورے ماؤنٹین کو اپنی اس کارٹن سے ایسے کور کرنا ہے اچھے سے سبی جگہ سے پورے ماؤنٹین کو ہم نے کور کر دیا ہے یہ دیکھئے اور یہ کافی سندر سا ایک لک آ گیا ہے اس کے فرنٹ سائیڈ میں میں نیچے کی طرف بچھا رہی ہوں یہ میرے پاس آرٹیفیشل گراس کے جو ہیں پیسیز رکھے تھے تو دو پیس میں نے یہاں پر بچھا دیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر کوئی لال کپڑا بھی بچھا سکتے ہیں ماتا جی کو وراجت کرانے کے لئے اب ہم تھوڑا سا اپنے ماؤنٹین کو سجا لیں گے اس کے لئے میں آپ پر آرٹیفیشل پلانٹس لگا رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں ڈیکوریشن کرنے کے لئے جیسے کی بچوں کے کھلونوں میں برڈز وغیرہ ہوتی ہیں انیملز ہوتے ہیں آرٹیفیشل گراس آرٹیفیشل لیوز ان سب چیزوں سے آپ اس ماؤنٹین کو سجا سکتے ہیں اچھا میں نے یہاں پر کہیں پر بھی ان کو لگانے کے لئے کوئی گم وغیرہ کا یوز نہیں کیا ہے کیونکہ میں آپ کو یہ سب ٹیمپریری بنا کے دکھا رہی ہوں اور مجھے دن میں بنا کے رات کو اس کو اتارنا بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس پر ہلکا ہلکا سا جو ہے گلو لگا کر اس کو چپکا سکتے ہیں پر لیکن اس کے بعد پھر آپ کی یہ کورٹن بیکار ہو جائے گی اس کو پھر آپ اپنے کسی ٹریٹمنٹ میں یوز نہیں کر سکتے ہیں ماؤنٹینز پر لگا دی ہے اب میں نے ایک بلو کلر کی لائٹ اور بہت ہی خوبصورت ایفیکٹ آ رہا ہے اس بلو لائٹ کا اس ماؤنٹین پر اب آگے ہم بچھائیں گے اپنی یہ دی آئی وائی چونکی یہ میں نے آپ کو دو تین ویڈیوز پہلے کی ایک ویڈیو میں بنانا سکھایا تھا اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا یہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی سندر لگنے والی ایک چونکی ہے جو ہم نے ویڈنگ کارڈ سے بنائی تھی اب یہ نو درگا ہے جو میں نے ڈالس سے بنائی ہوئی ہے ان کو ہم اپنے پہاڑوں پر ویراجت کر رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی جگہ پر میں کہیں کہیں پر آرٹیفیشل لیوز لگا رہی ہوں اب یہ پرتیک کے روپ میں میں ہاں پر ڈالس سے بنائی ہوئی درگا مہاں کے چونکی پر ویراجت کر رہی ہوں نو درگا کو وہاں پر ٹھیک سے ویراجت کرنے کے لیے آپ سیفٹی پن کا یوز کر سکتے ہیں اور اپنے پہاڑوں پر ان کو بہت ہی آرام سے آپ ان کو بیٹھا سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس پر لگا کر ہم نے لائٹ لگا کر دیکھتے ہیں اور آگے اس پر آرٹی کی تھالی اور جل کا لوٹا وغیرہ رکھنے کے لیے چھوٹی سی چونکی لگا دیں گے وہیں پر ہم اس پر جو ہے تھالی رکھیں گے اور ایک میں نے اور فوکس لائٹ یہاں پر لگائی ہے وہ ہلکی پنک کلر کی لائٹ ہے بہت ہی خوبصورت ایفیکٹ وہ دیتی ہے لائٹ اور یہ دیکھئے ہمارا پورا کا پورا جو یہ دربار کا درش ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے لائٹ بند کر کے دیکھئے آپ اس کی خوبصورتی تو دیکھئے دوستو لگ رہے ہیں ایک دم برف سے ڈھکے ہوئے تھنڈے تھنڈے پہاڑ جہاں پر ہماری ماہ درگا بیٹھی ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اور آل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس ٹائم سے پہنچ سکے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئی آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے بائے